بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب تک کتنے لوگوں کو ویکسین لگائی جا جکی ہے اس کے بعد بات کریں گے انگلنڈ کس ملک کو اب نئی ریڈ لسٹ میں ڈالنے والا ہے اس کے بعد برطانوی یورپ سے کیوں بے دخل ہو رہے ہیں اور انگلنڈ کے لیے یورپ نے ایک اور مشکل جو ہے وہ کھڑی کی ہے آخر میں بات کریں گے ہوم آفس کے بارے میں اس نے ایک اور متنازہ قرون جو ہے وہ پاس کی ہے اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو لوگ سولہ پکڑے گئے ہیں یہ سولہ افراد جو ہے ایک ترکش ٹرک ڈرائیور کے سمیت پکڑے گئے ہیں ایک ترکی کا ٹرک ڈرائیور تھا جو اپنے ٹرک میں ان سولہ افراد کو ترکی سے بائی روڈ اور اب انگلنڈ پہنچ چکا تھا پولیس نے باروقت چھاپا مار کے اس ٹرک کو روکا اور اس کو اس میں سے سولہ افراد کو برامد کیا ٹرک ڈرائیور سمیت ان سولہ افراد کو پکڑ لیا گیا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں وعد کی انگلنڈ جب سے ریڈ لسٹ شروع کی گئی ہے اور اس کے بعد جب سے رسٹکشنز کافی ٹائٹ کی گئی ہیں اس وقت سے کافی بہتر کنڈیشن ہوتی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف جو ہیلتھ منسٹری ہے اس نے وارننگ بھی جاری کیا کیونکہ فلپائن کا ایک نیا جو وائرنٹ وائرس ہے وہ بھی کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے لیکن فلحال کنڈیشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے کیونکہ ویکسین بہت تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دران صرف سترہ مواد جو ہیں وہ پورے یوکے میں ہوئی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کنڈیشن کافی بہتر ہے کیونکہ پہلے امواد کی تداد جو تھی چار سو ساڑھے چار سو تک پہنچ چکی تھی ابھی چوبیس گھنٹوں کے دران صرف سترہ امواد ہوئی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اب تک ویکسین لگائی جا چکی ہے اس وقت تک یوکے میں سات لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے جیسا کہ پہلی ویڈیوز میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ سپتمبر تک انگلنڈ کی حکومت کا یہ ٹارگٹ ہے کہ تمام بالک لوگوں کو جو پہلی پہلی ڈوز ہے وہ کمپلیٹ کر دی جائے کیونکہ وہ کمپلیٹ ہوگی تو دوسری ڈوز جو ہے وہ سٹارٹ کی جائے گی اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ کس نئے ملک کو انگلنڈ جو ہے وہ ریڈ لسٹ میں شامل کرنے جا رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یورم میں کنڈیشن کافی بری ہے اور جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پولینڈ اور فرانس یہ دو ممالک ایسے ہیں یورم میں جو کے انتہائی جو ہے وہ خطری کی کنڈیشن میں ہیں وہاں پہ سٹرکٹ قسم کا لاغ دن لگ چکا ہے اور وہاں پہ کرونا وائرس کی پھیلنگ کی جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ ہے خطرہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اٹلی کی آنے والے دنوں میں حالات زیادہ خراب ہوں گے یورم میں لیکن اٹلی کی بجائے پولینڈ اور فرانس کی جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے اس وقت فرانس جو ہے وہ انگلنڈ کی ہٹ لسٹ پہ ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو اگر انگلنڈ ڈالتا ہے فرانس کو ریڈ لسٹ میں اس سے کیا ہوگا جو لوگ بھی انگلنڈ چینل کو عبور کر کے انگلنڈ شام داخل ہوں گے ان کو ایٹومیٹکلی اس قنون کے مطابق جو ہے وہ وہ پکڑ سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں کم از کم پندرہ دن کے لیے کرتین کر سکتے ہیں جو کہ اسائلم سے سیکرز ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ فرانس سے جو بھی نئے آنے والے لوگ ہوں گے ان کو بھی ریڈ لسٹ میں ڈالنے جاری ہے انگلنڈ کی حکومت اور آنے قریب آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ آج ہی یا میکسیم کل تک یہ فرانس کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا جائے فیلحال فرانس جا رہا ہے اس کے بعد امید یہی کی جاری ہے کہ پولینڈ اور اٹلی کی باری بھی آ سکتی ہے لیکن فیلحال ان کے بارے میں انونسمنٹ نہیں کی گئی فیلحال صرف صرف انونسمنٹ کی گئی ہے فرانس کے بارے میں کہ فرانس جو ہے وہ ریڈ لسٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں برطانی باشندوں کو یورپ سے کیوں بے دخل کیا جا رہا ہے جیسے انگلنڈ نے ای جو سیٹلمنٹ سکیم لانچ کی انگلنڈ میں یورپین باشندوں کے لیے اسی طرح یورپ میں ہر ملک نے اپنے اپنے قنون کے مطابق جو ہے اپنی ریزیڈنٹ کارڈ وہاں پہ دینے شروع کیے برطانوی باشندوں کو جس طرح ای جو سیٹلمنٹ سٹیٹس ہر کوئی اپلائی نہیں کرے گا کچھ رہ جائیں گے جن کو یکم جلائی کے بعد ڈپورٹ کیا جائے گا اسی طرح یورپ میں بھی کافی برطانوی باشندے ہیں جو کہ اپلائی نہیں کر سکے یا نہ وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایسی کنڈیشن میں ان کو واپس ڈپورٹ کیا جائے گا اکتیس مارچ کے بعد اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ اکتیس دسمبر کے بعد کیونکہ یوکے جو ہے وہ بریکسٹ ہو کے باہر نکل چکا ہے اس وجہ سے برطانوی باشندے نوے دن تک جو ہے وہ یورپ میں رہ سکتے ہیں اور یورپین جو ہے وہ انگلنڈ میں نوے دن تک رہ سکتے ہیں یہ گریس پیریڈ ہے جو ہر وزٹ والوں کو دیا جاتا ہے خواہ جو ہے انگلنڈ یورپی یونین سے باہر نکل چکا ہے لیکن یہ قانون تمام باشندوں پہ لاغو ہوگا خواہ وہ برطانوی ہو یا یورپین ہو اس کے بعد اب اکتیس مارچ جو ہے وہ آخری دن ہے اس کے بعد برطانوی جو بھی شہری بغیر سٹیٹس کے ہوگا یورپ میں اس کو ان کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے یا وہ اپنی رسامندی کے ساتھ ان کو لازمی طور پہ تب تک واپس جانا پڑے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کی جو کہ یورپ نے انگلنڈ کے خلاف ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جس پہ کافی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے انگلنڈ میں بھی بورو جونسن نے بھی اس پہ کافی مرتبہ بات کیا وہ ہے ویکسین کی برطانیہ کے لیے یورپین ویکسین جو ہے وہ کافی اہم ہے کیونکہ وہاں سے بہت بڑی تداد میں شمنٹ آتی ہے ویکسین کی جو کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابع یہ ہے کہ یورپین کمیشن کی جو پریزیڈنٹ ہے ان کے حکم پہ وہ شپمنٹ روکی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بورو جونسن نے جو وعدے کیے تھے یورپین یونین کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کے دوران وہ پورے نہیں کر رہا خاص اور پہ نورڈن آرلینڈ کا جو بارڈر ہے اس کو کلوز کرنا تھا وہ کلوز نہیں کیا گیا جس کے بعد اب یورپی یونین عدالت میں تو جا چکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے جسے بورو جونسن کو باور کروایا جا سکے کہ یورپی یونین بھی اب ان کے ساتھ پہلے جیسا نہیں ہے اس کے بعد اب جو آرلینڈ ہے اس کے پریزیڈنٹ نے بھی بائیڈن کو کہایا کہ بیچ میں پڑھ کے ان کے معاملات کو بہتر کیا جائے جو ٹریڈ ڈیل بورو جونسن نے کی ہے یورپی یونین کے ساتھ وہ اس پہ تکمیل کرنے کے لیے بورو جونسن پہ زور ڈالے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں ہوم آفز کے ایک متنازہ قانون کے بارے میں ہوم آفز ویسے تو متنازہ قوانین ہمیشہ بناتا رہا ہے اور بنا رہا ہے ایک اور متنازہ قانون جو ہے وہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اس نے ایک قانون ایسا بنایا کہ اگر ایک بینیفیٹ اپلائی کرتا ہے اور وہ بینیفیٹ کینسل کر دی جاتے ہیں تو وہ فیملیز کے پاس لوگوں کے پاس دوبارہ سے رکرسو مطلب کہ دوبارہ سے اپیل کرنے کا حق ان کے پاس نہیں ہوگا یہ ایک بہت ہی عجیب قانون ہے جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں عدالت سے رجوع کیا جائے جیسے کہ پانچ سال کا ایک افریقل لڑکا جو فیملی کے ساتھ رہتا ہے جس کے ساتھ ایسی ہی سٹیویشن بنی تھی وہ اپنے وکیلوں کے ذریعے عدالت میں آ رہی جا چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے قریب ہوم آفس کو بھی فریق بناتے ہوئے اسے جواب تلبی کی جائے کیونکہ یہ قانون جو ہے وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں اور ایسا ہی کہنا تھا دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی